بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت حرم کیسے ہیں بچو جی بچو آج ہم اپنے چوتھے ہفتے کے دوسرے دن کے سبق آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں ہم کل کے سبق کا اجازہ لیتی ہوں آپ نے کل ہمارے پرچم کی میں نے آدھے سبق کی آپ کو بلاندہوانی کروائی تھی مجھے امید ہے آپ نے بہت ضرور کی ہوگی اور اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی میں نے کروائی ہیں تو وہ آپ نے ضرور اپنی کاپی پر لکھے ہوں گے اور یاد بھی کیوں گے آئیے ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا آج کے سبق کا بھی انوان جو ہے کل والا یہ ہے ہمارا پرچم اور کتاب ہے علم و عدب صفحہ نمبر آٹھ سے اور آج ہم اس کی سرگرمی میں بلاندہوانی کریں گے اور مشکل الفاظ کی املا ہمارا پرچم ہمارے وطن پاکستان کا پرچم سبز اور سفید ہے سبز رنگ والا حصہ زیادہ اور سفید رنگ والا حصہ کام ہے سبز رنگ والے حصے میں ایک چاند اور ایک ستارہ ہے سبز رنگ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اکثریت ہوتی ہے زیادہ تعداد یعنی مسلمان جو ہیں پاکستان میں زیادہ تعداد میں ہیں تو اس لیے مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے یہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور سفید رنگ پاکستان میں مجود غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے غیر مسلم یعنی جو مسلمان نہیں ہیں جیسے ہمارے ملک میں عیسائی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں لیاقت علیہ نے جو پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے اس پرچم کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا یہ نہ محسوس کیا جائے کہ یہ پرچم کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک برادری کا پرچم ہے بلکہ یہ پاکستانی قوم کا پرچم ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس پرچم کو پیش کر رہا ہوں اور میں بلا ہوف کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرچم ان کے لیے ہے جو ازادی اتحاد اور مساوات کے لیے کھڑے ہوں گے یہ پرچم نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے ازادی کا پرچم ہوگا بلکہ پوری دنیا میں امن اور مدد کا ایک نشان ہوگا پاکستانی پرچم سرکاری امارتوں پر لہرائی جاتا ہے قومی تہواروں پر عوام اپنے گھروں پر بھی لہراتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے قومی پرچم کے کچھ عداب اور اصول ہیں جی بچو قومی پرچم کے کچھ عداب اور اصول ہیں وہ کون سے عداب اور اصول ہیں آئیے آگے کر میں آپ کو بتاتی ہوں قومی پرچم کے عداب جی کون کون سے ہے قومی پرچم کے عداب پرچم ہمیشہ صبح کے وقت لگائیں اور شام ہونے سے پہلے اتار دیں کیا ہے پہلا عدب پرچم ہمیشہ صبح کے وقت لگائیں اور شام ہونے سے پہلے اتار دیں پرچم لگاتے وقت اسے بائن طرف یعنی سفید حصے کی جانب سے باندیں کس طرف پرچم لگاتے وقت اسے بائن طرف یعنی سفید حصے کی طرف سے باندیں پرچم کو زمین پر نہ گرنے دیں جی پرچم کو زمین پر نہ گرنے دیں پرچم کو ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھیں سبائی فوجی یا دیگر اداروں کے پرچموں کے ساتھ قومی پرچم لگانے کی صورت میں قومی پرچم کو ہمیشہ بلاندھ رکھیں قومی پرچم پر کسی قسم کی تحریر یا تصویر نہ لگائیں دو بچوں آگے بڑھتے ہیں اور نئے لفاظ ہیں اور ان کی اپنے املاک کرنی ہے کون کون سے نئے لفاظ تو بچوں ہم نے کیا سبق سیکھا اس سبق کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمارا پرچم ہماری پہچان ہے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کے عداب کا حیاء رکھنا چاہیے تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے قومی پرچم کے عداب جو ہیں ان کو آپ نے اپنی کافی پر تحریر کرنا ہے اور جو نئے لفاظ ہیں ان کی املاک اپنے یاد کرنی ہے اور کافی پر لکھنی ہے اللہ حافظ